اسی دوران میکس ٹینیسن کے سامنے ایک خوبصورات لڑکی آتی ہے اور اس لڑکی کو دیکھ کر میکس کو پہلی ناظر میں پیار ہو جاتی ہے اور پھر اس لڑکی کے ساتھ وہ ہینسک کرنے لگتی ہے اور باتاتی ہے کہ میرا نام میکس ہے اور آپ کا نام لڑکی بتاتی ہے کہ میرا نام ہے برڈونا پھر دونوں ایک ساتھ بات کرنے لگتی ہے میکس کو برڈونا بہت پسند آتی ہے اور اسی دوران ایک بھلین آکے برڈونا کی ہاتھ پا کر لیتی ہے میکس اسے روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے اور برڈونا بہت گھبرا جاتا ہے پھر میکس کے ساتھ اس کا بہت لڑائی ہوتی ہے اور میکس اسے روکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ایک روبرٹ تھا میکس نے بہت کوشش کرے اسے روکنے کے لیے لیکن اس کے کوئی بھی روبرٹ کو کچھ بھی اثر نہیں پڑا پھر وہ دونوں ہاں سے بھاگ جاتا ہے میکس گار میں آکے برڈونا کو پوچھتی ہے کہ وہ کون تھا اور وہ تمہارا بیجے کیوں پڑا تھا برڈونا ایک کہتی ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا پھر وہ گار لے کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بھیلین پھر سے پیچھے سے آکے ٹکر مارتی ہے اور پھر وہ دور جاتے ہی دو روک کے بات کرتے ہیں اور اسی دوران وہ روبرٹ پھر سے آ جاتی ہے اور برڈونا بہت گھبرا جاتی ہے اور دو جو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ روبرٹ اور اسی دوران کچھ دل کے لیے روبرٹ کو میکس ہڑا دیتی ہے پھر میکس برڈونا کے پوسی ہے کیوں روبرٹ کون ہے اور تمہارا پیچھے کیوں کر رہا ہے پھر برڈونا بتاتی ہے کہ یہ روبرٹ میرا پاہر لینے کی کوشش کر رہا ہے اسے میری پاہر چاہیے برڈونا بولتی ہے کہ تم نے ابھی ابھی جو یوفے دیکھا وہ یوفے میں تھا میرا یوفے یہاں پہ کرس کر گئی اور اس روبرٹ کو میرا پوری طاقت چاہیے اس لیے وہ میرا پیچھا کر رہا ہے اور اسی دوران میکس کو برڈونا بہت پاسند آتی ہے وہ ایسی برڈونا کو یہاں سے لے جانے نہیں دے سکتے اور برڈونا بتاتی ہے کہ میں اسے روک سکتا تھا لیکن اس بیسلٹ کے لیے میں اسے روک نہیں سکتا میرا پوری پار میں ٹرائے نہیں کر سکتا ہوں اس کے بیسلٹ کے لیے یہ بیسلٹ وہی ہے جو گوین ابھی ہاتھ میں پہنا ہے اس دیر بعد میکس برڈونا کے لگو کر ایک گو ڈاؤن میں چلی جاتی ہے فیکٹری میں جانے کے بعد جہاں پہ آگ ہی آگ تھا اور بہت سارے لاب آ تھا فیکٹری میں جاتے جاتے وہ روبرٹ بھی برڈونا کے پیچھے کرتے کرتے فیکٹری میں آ گیا تھا کیونکہ وہ روبرٹ تھا وہ لوکیشن ٹریک کرنے والا تھا اور روبرٹ وہاں پہ پہنچ گیا لیکن گینپا میکس بہت ہٹا کٹا اور نا جوان تھا اس کے بہت سارے سکیل تھی اسی دوران برڈونا اور میکس ٹینیسن ایک ساتھ ملکا روبرٹ کو ہڑانے میں سپل ہو جاتی ہے پھر وہاں پہ رکھے لابے میں میکس اور برڈونا ایک ساتھ وہ روبرٹ کو ہڑا دیتی ہے لیکن روبرٹ کو کچھ نہیں ہوتا اس کے ہاتھ پھر سے آگے چپک جاتی ہے لیکن وہ روبرٹ تھا اس سے کچھ نہیں ہوتا پھر اس برڈونا کو لے جانے کی کوشش کرتی ہے اور اس دوران وہاں پہ پلما رہا جاتی ہے یہاں پہ گینپا میکس بہت خوش ہوتی ہے کہ اسے بچانے کے لئے پلما رہی ہے لیکن وہ ایک روبرٹ تھا اور وہ کسی کو اور کسی کی بات نہیں سنتا پھر وہ برڈونا کے لئے کر بھاگ جاتی ہے لیکن برڈونا ایک اینجیٹک تھا لیکن اس کے ہاتھ میں برسلیٹ کے لئے وہ اپنے پاور کا استعمال نہیں کر سکتا تھا روبرٹ یہاں پہ میکس اور پلما رہا کر اپنے پیسیپ کی طرح لوٹ جاتی ہے لیکن یہاں پہ میکس کو ایک گن ملتی ہے اور گن لے کر وہ اس کے پیسیپ میں چلی جاتی ہے لیکن روبرٹ کہتی ہے کہ تمہارا یہ گن مجھے کوئی نکسن نہیں پہنچا سکتی ہے میکس کی پاس برڈونا کی کچھ ٹیلپوٹین کی پاور تھی اس دوران اسے پاتا تھا کہ روبرٹ کا کچھ نہیں ہوگا اس لئے وہ شیپ کی پاور سربائیب کو توڑ دیتی ہے پھر وہ شیپ ڈیسٹروائی ہونے کی تعدار میں تھا اسی دوران میکس برڈونا کو لے کر سیپ سے باہر آ جاتی ہے پھر لپک مدد سے دونوں باہر جاتی ہے اور سیپ کریس کر جاتی ہے دیسٹروائی ہونے کی بعد پلا مار کو لے کر وہ تینوں یہاں سے بھاگ جاتی ہے اب یوروبرٹ تو مارا جا چکا تھا اس لئے اس کی دیوگوی بریسلیٹ بھی ٹوٹ گیا تھا بریسلیٹ ٹوٹنے کی بجے سے برڈونا اپنے فول پار میں آ جاتی ہے وہ اپنے انونیٹ پار میں فول طاقت کے حضرت آ جاتی ہے وہ دیکھنے پہ بہت خوبصورت تھی لیکن انونیٹ فرم میں آنے کے بعد گرانپا دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے برڈونا انونیٹ فرم میں آنے کے بعد میکس ٹینیسن کو سکریہ بولتی ہے اور فیل اسے بولتی ہے کہ میکس تم میرے پلانیٹ پہ جانا چاہتے ہو لیکن میکس بتاتی ہے کہ یہ میرا دوسری آفر ہے اور میں یہاں پہ خوش ہوں مجھے یہی رہنا ہے اور پھر میکس بتاتی ہے کہ مجھے چاہت پار جانا ہے لیکن برڈونا اسے بولتی ہے کہ میں تمہیں چاہت پار بھی لے جاؤں گی اور پھر میکس اسے بتاتی ہے کہ مجھے چاہت پار آ کے لے جانا ہے اور پھر وہ برڈونا یہاں سے چلا جاتی ہے اور جاتے جاتے بتاتی ہے کہ ہم دوسری بار ضرور ملیں گے میکس ٹینیسن کیونکہ تم بہت اچھے ہو کہانی سب لوگ بہت اچھے سے سن رہے تھے اور اسی دوران گوین میکس ٹینیسن سے پوچھنے لگتی ہے کیا وہ پھر سے کبھی آئے تھے پھر کیان پر میکس بولتی ہے اس کی کہانی میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا کہانی سنتے سنتے کے بنیا پر سو جاتی ہے اور پھر سب لوگ کے